السلام علیکم میں ہوں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ شیپکنگ حماد خان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرن سے ہم بھی خیریت سے تو آج ہم چکن ڈونٹ بنا رہے ہیں یہاں پر میں نے دو کپ چکن لے لیا جسے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیا اور یہاں پاس دو بڑے سائز کی آلوٹی جسے ہم نے بوائل کر لیا اسے بھی چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اور ایک شملہ مرشتی نہ زیادہ بڑی تھی نہ چھوٹی دھرمیانی سائز کی تھی اسے بھی بڑا بڑا کٹ لیا اور ایک ہری میرچے اور ہمارے پاس ایک پیاس تھی میڈیم سائز کی تھی اسے بھی بڑا بڑا کٹ لیا اور یہاں پاس 1 ٹی سپون لسن کا پیسٹ ہے اور یہاں 2 ٹی سپون ہارا دنیا ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں چوپا ہے اس میں ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے آپ کسی بھی گرائنڈر وغیرہ میں کر سکتے ہیں سکینڈر ہم سب سے پہلے ڈالیں گے چکل کو اب ہم اسے پیس لیں گے سب سے پہلے چکل کو پیس لیں گے ایسے میں نے آپ کو ڈونٹ بنا ہے سکھائے وہ پٹیٹو ڈونٹ تھے یہ چکلیں اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے اب ہم اسکینڈر ڈالیں گے آلو کو یہ دیکھیں اب ہم آلو کو بھی پیس لیں گے چکن کے ساتھ یہ دیکھیں چکن اور آلو کو ہم نے میش کر لیے اب ہم اسے سائٹ پہ کر لیں گے اور اسی چوپر میں ہم یہ شملہ میچ ڈال لیں گے اور یہ ہری میرچ پیاس اور یہ لسن اور یہ ہرا دنیا ابھی سب کس لیں گے یہ دیکھیں میچچر بھی ہمارا کس چکا ہے اور اب اسی بول میں اس کو بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب اس کے اندر کچھ مسائلیں ڈالیں گے یہ ہمارا پاس 1 teaspoon لاماکھیں آپ ٹی سپن لال مرچ کا پاورڈ ہے اور آپ ٹی سپن کٹی لال مرچ آپ ٹی سپن کالی مرچ آپ ٹی سپن زیرا اور آپ ٹی سپن ادرگ کا پاورڈ ہے ھاگر آپ کے پاس ادرگ کا پاورڈ نہیں ہے تو آپ اپن ٹی سپن ادرگ لہسن کا پیس بھی لے سکتے لیکن مین پاورڈ لے رہا ہوں اسے ٹیسٹ اچھا ہے گا اور اب ہم اسے مکس کر لیے یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا اور یہ ہمارا پاس ایک کپ بیٹ گرمز سے اب آئیڈن کے لیے ابھی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے تھوڑا پہلے ڈالیں گے مکس کریں گے دیکھتے یہ دیکھیں میرے کوئی اور بھی زہرت ہے بیٹ گرمز کی تو ہم یہ سارا ڈال لیں گے اگر آپ کو زہرت پڑے تو آپ ڈال دیجئے گا اگر آپ کو پتلہ بیٹر لگ رہے تو آپ اس میں اور ڈال دیں گے ابھی ہم بناتے ہیں ڈونٹ چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں ہاتھ میں تھوڑا سا اویل لگائیں گے اور چھوٹے چھوٹے سے ڈونٹ بنا لیں گے پہلے اس کو گول کریں گے پہلے اس کو کباب کی شکل دیں گے ابھی یہ دیکھیں کوئی کوکی کٹر کسی ڈککن کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ اسے کر لیں یہ دیکھیں کتنی آسان ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کوئی کوکی کٹر کسی ڈککن کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں آسان سے ڈونٹ ہمارے بن گے یہ دیکھیں اور اب ہم اسی طرح سارے بنا لیں یہ دیکھیں سارے ڈونٹ ہم نے بنا لیں یہ ہمارے پاس اس بے ضرورت مید ہے اور اس بے ضرورت بیڑ گرام سے اور یہ دو ادت انڈیں ہمارے انڈوں کو توڑ لیں گے انڈوں کو پھینٹ لیں گے یہ دیکھیں انڈوں کو ہم نے پھینٹ لیے ابھی ایک ڈونٹ ہٹائیں گے سر سے پہلے میدے کا کھوٹ کریں گے سر سے پہلے میدے کا کھوٹ کریں گے پھر بیڑ گنس کا یہ اس فعلیات سے کریں گے تاکہ بیڑ کرم خراب نہ ہو یہ دیکھیں ایک ڈونٹ کے ہم نے کوٹنگ کر لی اور اب ہم اسی طرح سارے ڈونٹ کے کر لیں گے ڈونٹ کے ہم نے کوٹنگ کر لی اور یہاں ہم نے اویل میڈیم لوگ پہ رکھتی ہے ہیٹ آ رہی ہے اب ڈال لیں گے اور تیل ہمارا زیادہ گرم نہیں دینا چاہیے کیونکہ چکنیں اور میڈیم فلیم پہ اسے فرائے کرنا چار چار کر کے فرائے کریں گے میڈیم فلیم پہ اسے اب گولن براؤنوں تک فرائے کریں گے میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں یہ ڈولٹ ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے پانچ میٹ لگے تھے اب ہم اسے نکال لیں گے ہم اسے ترہ سارے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں سارے ڈولٹ ہمارے فرائے ہو چکے پانچ میٹ لگے تھے اور ہاں جس وقت ہم نے اس کی کوٹنگ کر لی آپ اس وقت اسے فریز بھی کر سکتے پورا منت آپ اسے انجوائے کریں فریز کر کے اگر آپ کو یہ چکن ڈولٹ کی ریسپی اچھی لے گئے تو میری آپ سب لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن کے پٹن کو دبانا مت پھولئے کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو اور ریسپی سب سے پھیلے آپ تک ہو جائے گی اللہ حافظ